اشہد اللہ ایلہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بادو فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایہا کن عبدو و ایہا کن سائین اہدین سیرات المستقین سیرات اللہ زینان امت علیہم سیرات اللہ زینان امت علیہم غیر المقذوب علیہم و لظالین سامین اکرام آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا تسلسل ہی ہے یا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا حصہ دون ہے محمدی مریم حت مرزا غلام علیہ السام اپنے رسالہ سبز اشتہار روحانی خزائن جلدو صفہ چاسو ستاسٹھ یعنی حاشیہ پر فرماتے ہیں پس مسلم عود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا اور نیز دوسرا نام اس کا معمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے کیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے سامین اکرام کو کہ یہ جو نام ہیں معود زکی غلام کے ہیں مسلم معود کے نام ہیں یہ لیکن حرط مرز صاحب 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 نے یہ نام اپنے بچوں کے بھی بطور تفاور رکھے تھے زندگی میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بچے کا نام اس کا والد بطور تفاور کوئی نام رکھ دیتا ہے تو وہ نام رکھنے سے ہی وہ مجھ سے موت یا زکی غلام بن جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے زکی غلام اور مجھ سے موت تو وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بنائے گا ایک پیش ہوئی تھی حرط مرز صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشی تو اس پیش ہوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس کو موت زکی غلام بنانا ہے کس کو مجھ سے موت بنانا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا مرہم اپنے طور پر یہ سمجھ کے کہ شاید یہ زکی غلام جو ہے یہ میرا کوئی لڑکا ہوگا اپنے لڑکوں کے نام بطور تفاول یہ جو الہامی نام حضور صاحب نے لکھے ہیں فضل معمود بشیر صانی فضل عمر وغیرہ اپنے لڑکوں کے نام رکھتے رہے تھے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ معوض زکی غلام جو ہے جسے ملہم نے مسلم معوض قرار دیا تھا یہ زکی غلام تو حضور صاحب کی یعنی محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی لڑکا خواہ وہ بشیر بشیر الدین معمود ہو بشیر احمد ہو شریف احمد ہو کوئی بھی لڑکا جو زندہ رہے جنہوں نے طویل عمر پائیں وہ مجھ سے معوض کی پیشگوئی کے مستاق کیسے ہو سکتے تھے سامین کو یہ بھی بازیار ہے کہ معوض زکی غلام کے الہامی نام فضل عمر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر یعنی معوض زکی غلام کی عمر کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس کے شامل حال رہے گا اصل مطلب اس ٹائٹل کا یہ ہے فضل عمر یعنی اللہ تعالیٰ اس معوض زکی غلام کو اس کی عمر کے حوالہ سے اپنے جناب سے فضل بخشے گا فضل اس پر نازل ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی طبعی عمر اتنی ضرور پائے گا جس میں وہ اللہ تعالی کی جو اس کو دیا جائے گا اصلاحی مشن وہ اس کو مکمل کرے گا جب میں سامین اکرام اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دھڑاتا ہوں تو فضل عمر کا یہ ٹائٹل خاک سر کی زندگی پر صد فی صد سادر آتا ہے لیکن میں یہاں پر اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی تفصیل بتانے کے لیے بھی ایک پورا خطبہ چاہیے تو اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں گا تو آج کا خطبہ پھر نہیں پڑ سکوں گا یا بتا سکوں گا تو اس لیے میں کسی اور خطبہ جوہوں میں انشاءاللہ اس پر روشن ڈالوں گا لیکن سامین اکرام الہمی ٹائٹل فضل عمر کے حوالہ سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان الہمی الفاظ میں موزہ کی غلام کو حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مماثلت دی ہو یہ امکان ہے ممکن ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت عدل و انصاف کیلئے ضرب المثل تھا اس لیے آپ کا لقب جو تھا فاروق تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان کا نام لیتے ہیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جس زکی غلام کی سامنے کرام اللہ تعالی نے بشارت بخشی تھی یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے نظور کی ہمارے آقا حضرت ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت بخشی ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا ہوا ہے مثال کے طور پر یہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک عیسیٰ بن مریم جو منصف مزاج حاکم اور امام عادل ہوں گے مبوس ہو کر نہیں آتے قیمت نہیں آئے گی یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث مربی کی ہے اسی طرح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ بھی حضرت جو ابو حریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ مربی حدیث ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ وَلَّذِي نَفْسِ بَيْجَادِهِ لَا يُشِقَنَّا اَنْ يَنْزِلَا فِيكُمْ مُبْنُ مریمًا حَقْمًا عَدْلًا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ عادل حاکم ہوں گے یعنی عدل کرنے والے انصاف کرنے والے وہ حاکم ہوں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فاروق تھے ان کا بھی دور جو ہے عدل کے لیے انصاف کے لیے ایک ضرب المثل ہے امت محمدیہ میں اسی طرح آنے والا مسیح اس بنیر مریم جو ہے اس کے متعلقے کی ہماری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے حکمن عدل یعنی عدل کرنے والے انصاف کرنے والے حکم ہوں گے تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فضل عمر جو ٹائٹل اللہ تعالی عنہ الہمی اس زکی غلام کے لیے حضرت مرزا غلام صاحب پر الہم فرمایا تھا اس میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ عدل و انصاف کے معاملہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سی بہت مشابت کرتا ہو خلیفہ ثانی صاحب نے سامین اکرام معاوز زکی غلام کا یہ الہمی نام جو ہے فضل عمر نہ صرف اپنے اوپر جھوٹے طور پر چسپاں کیا بلکہ اس ٹائٹل کے حوالہ سے وہ ساری زندگی زبانی کلامی اور تحریرن خلیفہ تو رسول ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی مناسبت کا ڈھنڈورہ بھی پیٹتے رہے جبکہ عمر واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کا رویہ اور طرز عمل ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رویہ اور طرز عمل سے بلکل متزاد رہا الٹ رہا جیسا کہ میں گزشتہ خطوہ جمعہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سابزادے تھے عبد الرمان مصر میں کہیں دوستوں میں انہیں نبیز پی لی اور جس کی وجہ سے ان پر نشہ تاریح ہو گیا مصر کا جو والی تھا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن آس انہوں نے ان پر حد لگا دی گھر میں لیکن اس کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے کی اس حرکت کا پتہ ملا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مدینہ بلایا جب وہ مدینہ گئے تو وہ بیمار بھی تھے بہر بہاں پر حضرت عبد الرمان بن عوف نے کہا کہ حضور ان پر تو حد لگائی جا چکی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی الفاظ پر ان کی سفارش پر کوئی توجہ نہ کی بلکہ دوبارہ اپنے بیٹے عبد الرمان پر حد لگائی اس کے بعد پھر انہوں نے قید کر دیا پہلے وہ بیمار ہوئی اس کے بعد وہ فوت ہو گئے مقصد میرا کہنے کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم فاروق کہتے ہیں کہ ان کا انصاف ان کا عدل ضرب المثل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے انصاف کے معاملہ میں اپنے اور غیر میں ایک بلکل تمیز ختم کر دی اپنے انصاف کے حوالہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی لیاز نہ کیا لیکن اس کے بلکل برخلاف میں آپ کو گزستہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب کا ایک بیٹا مرزان ہی حنیف احمد جامعہ احمدیہ میں ایک جرم کرتا ہے جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس وقت کے جو پرنسپالت جامعہ احمدیہ کے مولوی عبدالعطا صاحب انہوں نے تحقیق کی اور اس کے تحقیق میں ثابت ہو گیا کہ مرزان ہنیف احمد نے ایک جرم کیا ہے اور بعد ازاں مرزان ہنیف احمد نے تحریر اس جرم کو تسلیم کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے جب تحقیق یہ ساری ریپورٹ معزز پرنسپال صاحب نے خلیفہ ثانی صاحب کے خدمت میں بھیجی تو وہ کہتے ہیں اگلے ہی خطوہ جواں میں معزز پرنسپال صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ تاؤن کے چوہے ہیں اور انہیں بلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دیا جائے دیکھیں کتنی تحقیر کی اس شخص نے اپنے ایک معزز پرنسپال جامعہ احمدیہ کا تھا اپنا ہی اپنا بنایا ہوا ادارہ تھا اس نے انصاف کے ساتھ تحقیق کی لیکن اپنے بیٹے کو بچایا اور ایک معزز پرنسپال جو تھا عالم تھا جماعت کا اس کی اس کو اس کی تحقیر کی بلکہ تاؤن کے چوہے قرار دے دیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عالم ہیں جماعت احمدیہ کے مربیان ہیں مولوی ہیں اس کی نظر میں کیا تھے یہ صرف ان کو یہ ثبوت ہیں میں تمہارے آگے پیش کر رہا اس کو کھڑے ہو جاؤ اور جھڑا کے دکھاؤ تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک عالم کی مقام دیا جائے جماعت احمدیہ میں کیونکہ تم نے سٹڈی کی جامعہ احمدیہ میں اور چار پانچ سال کا کورس کرتے ہو ایک ڈیری لیتے ہو شاہد کی اس کے بعد تمہیں اگر کوئی خلیفہ بے شک بھلے وہ خلیفہ سانی ہو اگر تمہیں تاؤن کے چوہے سمجھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے تم وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے احمدیت کے لیے وقف کر دی تم اصل میں بڑے بائزت لوگ ہو اگر دیکھا جائے تمہاری زندگیوں کو لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو خلیفہ جن کی تم تابداری کرتے پھر رہے ہو ہاتھ چمتے پھر رہے ہو یہ تو تمہیں ایک ملے کہ ان کی تمہاری حسیت کیا ان کے آگئے کچھ بھی نہیں ہے ایک اور سامین کو روایت میں سنا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جامعہ احمدیہ کے مربیوں یا مولیوں سے کہا یعنی خلیفہ سانی نے کہ جب تم مخالفوں سے مذہبی بحث و مواسع کرو تو تم سوروں کی طرح حملہ کیا کرو سامین اکرام سور ایک انتہائی غلیز جانور ہے اور اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے حملہ کے دنوان پیچھے نہیں اٹھتا اب سوال ہے کہ جامعہ احمدیہ سے فارغ تسیل موزز مربیان یا علماء کیا نعوذ باللہ من ذالک سور ہے جو انہیں سوروں کی طرح حملہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے یعنی یہ یہ شخصہ تمہارا مسلمہ ہو کہتا تھا کہ میں فضل عمر بھی ہوں کیا کوئی خلیفہ راشد کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے علماء جو ہوئے امت کے یا جماعت کے ان کے متعلق اس نے گھٹیار لفظ استعمال کرے اگر اس خود سختہ فضل عمر صاحب کو اپنے علماء کی ذرہ عزت کا بھی کچھ خیال ہوتا تو وہ سوروں کی بجائے انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم شیروں کی طرح حملہ کیا کرو ایک ریزنبلک لفظ جو شیر دلیری کی نشانی ہے علامت ہے تو وہ شیروں کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا اس نے گھٹیار لفظ استعمال کیا سامین اکرام ایک اور بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تئی زلحج تئیس ہجری با مطابق اکتیس اکتوبر چھے سو چھوٹالیس کو ایک غیر مسلم عجمی ابو لولو نے حملہ کیا ان پر تو کافی شدید زخمہ ہے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پھر ان زخموں کی بنا پر تین دن کے بعد چھبی زلحج تئیس ہجری با مطابق تین نمبر چھے سو چھوٹالیس کو وہ رہلت فرما گئے یہ ان کے وفات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبکہ اس کی بالکل برخلاف جناب خلیفہ ثانی صاحب پر ان کے جھوٹے دوا مسلم مہود کی وجہ سے دس مارچ انیس سو چون کو مسجد مبارک روا میں نمازی اثر کے بعد ان کی گردن پر حملہ ہوا اس حملہ میں صورت الحکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کے مطابق ان کی وطین قطع ہو گئی یعنی ان کی شہرک کٹ گئی بعد ازاں وہ گیارہ سال تک بسرے مرگ پر لیٹے رہے اور اپنے جھوٹے دوا مسلم مہود کی سزا بھگتے رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شہرک پر حملہ نہیں ہوا تھا نہ ان کی شہرک کٹی تھی بلکہ آپ کے پیٹ پر زخم آئے تھے جو ایک بدبخت ظالم نے ان پر حملہ کر کے یہ ان کو زخم دیئے تھے اور پھر تین دن کے بعد کوئی سالوں کو نوز بلہ منزلک بیٹ پر بسرے مرگ پر بھی نہیں وہ لیٹے کہ وہ سزا بھگتے رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم خلیفہ راشد اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو گیا یہ شان تھی حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ جو تمہارا خود سختہ فضل عمر ہے ان کی یہ شان تھی کہ گیارہ سال تک اپنے جھوٹے داووں اور اپنی جھوٹی حرکتوں غلط بیہیوئر جو جماعت میں انہوں نے کیا تھا اختیار لوگوں کے لیے لوگوں کی حوالہ سے ایمدیوں کی حوالہ سے اس کی وہ سوا بھگتے رہے لہذا موت کے حوالہ سے بھی خلیفہ ثانی یعنی خود سختہ فضل عمر کی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نسبت ثابت نہیں ہوتی جس کا وہ ساری زندگی ڈرنڈورا پیرتا رہا تھا سامین اکرام جناب خلیفہ ثانی صاحب اپنی تقریر میں آتا ہوں ان کی جو تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی تقریر برکات خلافت یہ جو انیس سو چودہ میں انہوں نے تقریر کی تھی انوار العلم جل دو صفحہ ایک سو ستر پر وہ بانگے بلند اعلان کرتے ہیں اس کا حوالہ میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی پڑھا تھا میں اس دبعہ پھر پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کا اتقاد تھا اور میرا بھی یہی اتقاد ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشوہ لیا جائے لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا انہوں نے ایک اپنا ایمان اتقاد ظہر کیا تو عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اور اس کے مطابق پھر اس پر عمل کر کے دکھایا آگے وہ کہتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کیا کرتے رہے یہ دعوے تو کرتے رہے عمل ان کا کیا تھا انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اسی تقریر میں وہ اگلے صفحہ پر کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو ہاں اگر خود اللہ معمول کر دے تو یہ الگ بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ہو نہیں ایسا چاہیے خلیفہ راشد اگر ہے وہ کوئی بھی ہے تو وہ یہی رویہ اختیار کرے گا یہ شخص کیا کرتا ہے بیان تو یہ دیتا ہے بڑے تقویٰ پر مبنی لیکن عمل کیا اس کا ہوتا ہے تو گزشتہ خطوہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کو بتایا اب بھی انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں آگے وہ کہتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی یقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے سامین اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتقاد کے مطابق عمل کر کے دکھایا تھا اپنی زندگی میں لیکن خود ساختہ یہ فضل عمر جو ہے اس کا معاملہ اور رویہ جو ترزیم والا بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الٹ اور یا اپنے بیانوں کے اُلٹ ثابت ہوا یہ شخص دس سال بیستر مرگ پر لیٹا رہا کیا یہ دس سال میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا کوئی بھی خلیفہ نہ ہو اگر یہ سچا انسان تھا اگر اس نے یہ بیان تقویٰ پر مبنی دیئے تھے انسو چودہ میں عملان اس شخص نے کیا کیا ہے تو میں انشاءاللہ آگے پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو سامین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت سے پہلے جب اصحاب آکر انہیں کہتے تھے کہ حضور آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیوں گریز کرتے ہیں تو حضور یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے تھے کہ خدا تمہیں غرد کرے یعنی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کا مشاہ انہیں دیا جائے اسی طرح ایک صحابی نے ان کے پاس آکر یہ کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بیٹے کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہی جواب دیا کہ اے شخص خدا تجھے غرد کرے اس کے مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موروسیت یا نام نہاد موروسی خلافت کو غرد گری کی ہی ایک شکل سمجھتے تھے غرد کے غرد گر کے معنی سامنے کرام ہیں کہ لٹیرا قزاک اور رہزن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا جو عقیدہ تھا جو وہ سمجھتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ ثانی نے بھی یہ کر کے دکھایا تھا بابانگے اعلان دعویٰ تو کرتے رہے یہ سارے دعویٰ کے جھوٹے شکل تھے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ ہوت تھا یہ مسلمہ ہوت کہاں تھا یہ تو ایک فریبیر انسان تھا مقار قسم کا آدمی تھا ساری زندگی بابان سال اس نے لوگوں کے ساتھ دجل کیے یوز کیا لوگوں کو مذہب کے نام پر میرا صاحب اسام کی غلامی میں جو لوگ آگئے مان کر ساری زندگی وہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں اس کے دور خلافت میں بلکہ اس کے جو جانشین ہے جو بیٹے وغیرہ نسل جو آج تک وہ سارے مسیبت میں احمدیت میں داخل ہو کر میرا صاحب اسام کو مان کر ایک عذاب میں داخل ہو چکے ہیں ہم جارے اب یہ زندگیاں کیسے گزارتے ہیں یہ مربعوں کے ساتھ یہ شخص کیا کرتا رہا ہے اب یہ سنیے کہ بیان تو وہ دیتے رہے تھے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہئے اب سنیے اس کا رویہ اور عمل کیا تھا صفحہ تین پر خلیفہ ثانی صاحب اپنے جانشین یعنی خلیفہ ثالث خلیفہ ثالث کے متعلق کیا فرماتے ہیں سنیے وہ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی جن میں ایک میرے نانا دو میرے مامو ایک میری والدہ اور ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے دیکھو سب یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ان کے نانا صاحب ان کے دو مامو ان کی ماں والدہ عمل مومنی وہ تو چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا مرزا محمود خلیفہ بنے ان کی گردنیں کیسے پکڑ کے اللہ نے ان کے کر دی وہ تو خود ساری سازش تھی اپنی خاندانی ایک پروگرام تھا اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری تائی اور میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے بڑے بھائی سے مراد وہ سلطان احمد کہہ رہے ہیں حالانکہ سلطان احمد نے انیس سو چون تک کوئی بیعت نہیں کی تھی سلطان احمد نے نہ اپنی زندگی میں محرس صاحب اپنے باپ کو مانا نہ خلیفہ اول کے دور میں بیعت کی نہ انیس سو چودہ میں جب یہ خلیفہ خلافت پر قبضہ کرتا پھیر رہا تھا نہ اس وقت وہ جماعتی احمدیہ میں شامل تھے تو اس کا بھی جھوٹے طور پر نام لے رہا ہے کہ وہ اس کی بھی گردن پکڑے میرے کر دی کیسے کر دی بھائی وہ تو اس جماعت میں نہیں تھا اس وقت اور میں نے یہ بھی سنائی یہ روایت ہے مجھ تک پہنچی ہے کہ جب خلیفہ اول کا انتخاب ہوا تھا تو اس وقت صدر احمدیہ کی جو ممبران تھے حضور صاحب نے جن کو مقرر فرمایا تھا مجلس محتمدین وہ بھی اور جو اس وقت جو لوگ آئے ہوئے تھے جماعت کے ان سب نے خلیفہ اول حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اسی وقت لیکن مرزا محمود کے مطلق مجھے مجھ تک خبر یہ پہنچی ہے کہ اس نے وہاں پر بات نہیں کی تھی وہ کہہ رہا اس نے کہا تھا کہ میں ابھی گھر جانا وہ گھر کرنے کیا گیا تھا وہ ساری ایک سازش تھی یہ پولیٹک ہے وہ گیا مشواہ ہوا کہا لینی چاہیے بیعت کے نہیں کرنی چاہیے تو پھر میرے خیال میں پروگرام یہی بنا ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ چانس دے دو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا آدمی ہے دو چار سال کے بعد پھر خلافہ تو ہم نے ہی قبضہ کرنا تو یہ ان کی باتیں تھی جن کے مطلق یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی یہ تو لوگ تھے اس کو خلیفہ بنانے والے آگے کیا کہتا ہے سنیے آگے کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنے پڑے گی دیکھو اب اس کی انیس سو چولہ کی جو بیان تھے کہ میں تو یقین نہیں رکھتا کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو اب ان کی کیا حص یہ بس ثابت ہوتی ہے یہ انیس سو چھپن میں یہ بیان دے رہا ہے جب چاکو کا حملہ ہوا جب پتہ لگیا کہ کسی وقت محفظ بھی ہو سکتا ہوں تو پھر اس قسم کی اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی اس کی اندر کی وہ کیسے ظاہر ہوئی یہ تو مرزا بشیر اس کا چھوٹا بھائی جس کو جماعت میں غلطی سے اس شخص نے کمرو لنبیاء کا ٹائٹل دیا ہوا انہوں نے خود اپنی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا لیکن میں کمرو لنبیاء ہوں تو اس کو بھی یعنی کہ بطور خلیفہ اپنے بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ اپنے بیٹے کا نام اس نے لیا ہے کہ ناصر ایمن کو اگر اللہ بنائے اگر اللہ کیا بنائے وہ اللہ تو تم خود بنے ہوئے ہو وہ تو صرف ڈاؤنگ ہے خلیفہ خدا بناتا ہے تم تو اپنے اس سسٹم میں اپنی اس جماعت میں اللہ کو فارق کر چکے ہو صرف اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہو تو کرنا تو تم نہیں تھا نا آپ نے وہ لنگڑی لولی جو بنائی ہوئی تھی خاندانی مسئلے مسئلس انتخاب اس کو اشارہ دے رہے تھے کہ جی میں مرزا ناصر احمد کے نام لے رہا ہوں تو اس کے بالمقابل مرزا بشیر احمد شریف کسی کوئی حرمیت نہیں ہے تو یہ جو اس کے جو بیان تھے اس نے کہا تھا یہ جو یہ کہتا ہے کہ بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا جبکہ جیسا کہت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا اعتقاد تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے یا یہ کہتا ہے آگے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو دیکھو یہ قسم قدر گئی اس کی قسم جھوٹا آدمی تھا اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی جبکہ العلان لوگوں کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نصر امد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اعلان بھی کر دیا یہ دبے دبے لفظوں میں اپنی خواہش کا ازار ہوتا ہے یہ لوگ طریقہ ہے ان کا وہ کر دیتے ہیں اور پتہ ہے ان کو ہماری مجلس انتخاب ہے انہوں تو ہوئی کرنا جو ہم نے کہہ دینا کیونکہ مجلس انتخاب صاحب اور رائے لوگوں کی نہیں ہوتی مجلس شورت ستحق کی یہ چھین لیا اس نے انتخاب کا خلیفہ کی انتخاب کا وہ اپنی منظور نظر خشنودی پسند جو لوگ تھے چاپلوس ٹائپ لوگ جو ملازم تھے ان کی اپنی بنا لی اور اس کو پھر اشارہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہے اب یہ بیان ظاہر ہے کہ میرے بعد کوئی مزہ بشیر احمد مزہ شریف ہے میرے بھائی بھی کو خلیفہ نہیں ہوں گے میرا بیٹا ہوگا یہ انیس سو چودہ میں یہ دعویٰ کرنے والے اور قسمیں اٹھانے والے کہ میں تو یہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہوئی یہ سب جھوٹ پر مبنی قسمیں تھیں یہ سب جھوٹے بیان تھے اس کے یہ ختم یعنی انیس سو چھپن میں یہ وہ اپنے بیان بھول گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دروگ وہ ہوتا ہے وہ بھول جاتا اپنی باتوں کو بھول جاتا میں پہلے کہہ گیا ہوں تو یہ باتیں دروگ وہ انسان تھا بھول چکا تھا کہ میں نے انس سو چودہ میں کیا کہا ہوا ہے یا یہ سمتا ہوگا لوگ بھول گئے اس کو کیا پتا ہوگا کہ میں نے انس سو چودہ میں کیا کہا تھا لیکن آنے والے شخص جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کھڑا کرنا تھا بطور زکی غلام اس کو اللہ تعالیٰ یہ سر چیزیں کھول کھول کیا آگے رکھ دیں کہ یہ شخص یہ اس کی حقیقت تھی اس انسان کی سوامین اکرام دعویٰ مسلم مہت سے پہلے پیشکوئی مسلم مہت کے حوالے سے وہ جون انیس سو سنتیس میں چودی محمد زفر اللہ صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم مہت حضرت مسیح مہت علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا جہاں تک میں نے ان پیشکوئیوں پر غور کیا ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشکوئیوں پر غور کیا ہے جب دعویٰ کرتے ہیں اس وقت یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی ان پیشکوئیوں کو دیکھا تک نہیں کہ کہیں میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے یعنی اس کے بیانوں میں سو فیصد جھوٹ اور تضاد ہے آگے وہ کہتا ہے تو نوے فیصدی باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشکوئیوں کو مستاق ہے اس کے لئے دعویٰ کرنا ضروری نہیں یہ یہاں پر یہ بیان دیا رہا ہے کہ دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے انسو چوتاری میں جب دعویٰ کرتا ہے تو بابانگِ بلاند حلفن دعویٰ کرتا ہے اللہ کی قسمیں کھا کر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے اس کو پھر دس مارچ انسو چوب من بسجد مبارک روہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑا آگے کہتا ہے لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضرور نہیں سمجھتا یعنی دعویٰ کے بغیر میں بالکل مسلم عود ہوں مانو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان پیشکوئیوں کی گرز و غیت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے عجیب بلہ کہ ایسا فریبکار انسان تھا اگر تیرے ذریعے غرض و غیت پوری کر دی ہے تو لازمی کا بات ہے اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بتائے گا اور تو دعویٰ بھی کرے گا یہ بات ہوتی ہے غرض و غیت پوری کر دی دعویٰ کرنے کی میں ضرورت نہیں یہ تو مکر اور جھوٹ ہے آگے وہ کہتا ہے تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خوات اللہ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے وہ کامیابیاں کی دی یہ تو خلافت پر قبضہ تھا قبضے کے نتیجے میں پوری حرثمرہ صاحب کی جماعت اس کے مربی اس کے جو لوگ تھے جان مال عزت قربان کرنے والے حرثمرہ صاحب پر وہ تیرے قبضہ میں آگئے تو دن رات تو نے ان کو یوز کیا انہوں نے کام کیا ملزہ صاحب کے لیے کہ ان اس کی جماعت آئے تو یہ تیرے کام تھے اور تو نے اس رنگ سے پھر کام کیے کہ بھی آگے میں دعویٰ بھی کرنا تو یہ تیرے مکر تھے اس شخص کے اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ انیس سو سینتی میں ہی وہ اپنے آپ کو پیش گئی مسلم مہود کا مستاق سمجھتے تھے جیسے کہ وہ حضرت چوزی محمد دفعاللہ خان صاحب کو لکھتے ہیں لیکن پھر بھی مسلم مہود کے متعلق انہوں نے یعنی خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اور مطمن کرنے کے لیے اگرچہ سیاسی رنگ میں ہی صحیح اتنی بات ضرور کہہ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سر انجام دے کر اس پیش گئی کا مستاق بن جائے سامنے کرام لیکن امری واقعہ یہ ہے کہ پیش گئی مجھ سے مہود کے مستاق بننا یا کسی کو بننے دینا اپنے بھائیوں میں سے اپنے علاوہ بھائیوں میں سے وہ تو دور کی بات ہے انہی تو اپنے جانشین کے طور پر یا بطور خلیفہ ثالث اپنے بیٹے مرزا ناصر عمد کی بجائے اپنے کسی بھائی کو بھی دیکھنا گوارہ نہیں تھا یہ مکار نہیں تھا اور کیا تھا میں یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں اگر کسی انسان کو جماعتی عمدیہ قادیان سم محمود کے کسی جیلے کو تکلیف ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں ثبوت سے باتیں کر رہا ہوں اور میں تمہارے سامنے ثبوت رکھ رہا ہوں کہ یہ شخص کی اس کے یہ کرتود تھے یہ قدم کرنے پر جھوٹ بولنے والا شخص تھا اگر تم چاہتے ہو کھڑے ہو کہ میرے مقابلے میں آؤ ان ثبوتوں کو جھٹا کر دکھاؤ یہ تمہارے لٹریچر ایم دیز لٹریچر سے میں پیش کر رہا ہوں مرزا بشیر احمد کے بارے میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے مجھے تک پہنچی ہے ایک درویش تھے انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ تو فوت ہو گئے ہیں تو مرزا بشیر احمد نے اپنی زندگی میں یہ بصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مولوی غلام رسول صاحب راجی کی پڑھائیں میری وفات کے بعد مجھے درویش صاحب نے بتایا تھا لیکن جب ان کی وفات ہوئی مرزا بشیر احمد احمد صاحب کی یعنی یہ دو ستمبر یا تین ستمبر انہوں سو تریسٹ کی بات ہے تو مرزا ناصر زبردستی ان کا جنازہ پڑھایا تھا مرزا بشیر احمد اپنے چاہتا تو یہ کیوں انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا یہ تھا کہ کوئی دوسرا آدمی پڑھائے گا نماز جنازہ میرے چاہتا کی تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جماعت میں اور کہیں کہیں میرے باپ کے بات کے بعد اس کو خلیفہ ہی نہ بنا دے یہ لوگ ڈراما باز تھے ابھی تک ان کی ڈراما جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی عام ایمیوں کی سادھا کی آنکھیں نہیں کھلتی اور سوچتے نہیں یہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ سامین اکرام جس طرح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے بیٹے کے خلیفہ نہ بننے کی سسنی میں انیس سو چودہ میں تقیر میں جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹھی تھی قطن وہ جھوٹھی تھی ثابت ہو گیا وہ جھوٹھی تھی ان سو چھپن میں وہ تو اپنے بیٹے کو منا رہے تھے ان کی یہ قسم بھی جھوٹھی تھی کیونکہ اگر ان کی یہ قسم سچی ہوتی سامین اکرام تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امران اپنی زندگی میں یہ وسیعت کر کے جاتے کہ میرے بعد میری وفات کے بعد میرا کوئی بیٹا خلیفہ نہیں ہوگا اگر وہ سچے انسان ہوتے تو اپنے الفاظ کا ہی اپنے بیانوں کو بھی لاز رکھ لیتے کہ میں نے یہ بیان کہہ ہوئی انیس سو چودہ میں لیکن مسئلہ یہ وہ تم ملکہ فریبکار انسان تھا وہ کہاں مذہبی کوئی رہنواہ یا قوت ہے سب ہاں یہ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو میرا صاحب سامسے جو موت لڑکے کی وہ صلاحیتیں کو عبادہ کیا تو وہ ضرور اس کو اللہ نے دیئی تھی آگے جو اس نے کام کیے اس کی اپنی چوائس تھی وہ اللہ تعالیٰ کا نیک رستہ چھوڑ کر دنیا پر چلا گیا گند پر مو مارنے لگ گیا اور دنیا اس نے کمائی اور دنیا پر فریفتہ ہو گیا اور اللہ کی رستے کو اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا لیکن یوز کرتا رہا اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حرتملہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مذہب کا نام اس نے ہمیشہ استعمال کیا اپنی دنیا کمانے کے لئے تو اس سے قطع طور پر سامین کرام یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ سریحن جھوٹی قسم کھائی تھی نسو چودہ میں خلافت کے سسلے میں کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا جو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے اور میں قسم کھاتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب جھوٹی تھی کیونکہ اگر یہ سچی ہوتی تو انسو چھپن میں وہ اس قسم کے بیان نہ دیتا وہ بیان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی یہ بیان کیوں دیئے اس نے یہ بیان اس بات کی قطع ثبوت ہے کہ اس کی انسو چودہ میں یہ قسم خلافت کے بارے میں وہ جھوٹی تھی لوگوں کو فرید دیتا رہا ساری زندگی خوش کرتا رہا کہ یہ تو سچی باتیں کر رہا ہوگا کہ یہ اس کے بعد تو اس کی گلاد خلیفہ نہیں ہوگی کوئی جماعت میں سے کوئی اور ہوگا کوئی اور خاندان سے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آج تک سو سال سے زیادہ ایک سو دو سال ہو گئے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ کیا تماشا جماعتی عمدیہ میں ہو رہا ہے کہ یہ خلافتیں آئیے اور پھر کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے اس قسم کے مکاروں کو اللہ بناتا ہے خلیفہ یا اس قسم کے اللہ کے بنائے خلیفے اس قسم کے مکاریاں کرتے ہیں پھر مکاریاں کرتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں انیس سو چودہ میں سامین اکرام یہ جو کہتا رہا تھا وہ ساری جھوڑ پر مبنی تھی اور یہ قسمیں اور ان کی حقیقت پھر انس سو چھپن میں کھل گئے جب اس نے یہ بیان دیا کہ اگر خدا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سامین اکرام کے دعویٰ مسلموت جو ہے اس حصے میں بھی اس شخص نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے محمدی مریم حرد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہوئی زکی غلام کے حوالہ سے وہ تیرہ مبشر الہمات بتاتی ہیں کہ وہ زکی غلام اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کو نہیں بخشا تھا اس کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا اور اس پر وہ کلام جو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم جس کے مطلعے خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرقان ہے یہ فرق کرتا ہے ساتھ اور جھوٹ میں میری یہ باتوں کو وہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ قرآن کریم جو حرد مسیح ایسا ابن مریم کی حیات کا جو عقیدہ ہے جو اٹھا اس کو غلط ثابت کرتا ہے وہی قرآن اس بات کو بھی سچا ثابت کرتا ہے میرے ان بیانوں کو کہ مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ زکی غلام بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو یہ جو جوٹی قسمیں کھاتا رہا ہے کہ میں مجھے پہلے کہتا رہا ہے کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں اس بندے کو بیسے وہ غرض غیت پوری ہو گئی ہے پیشوگیوں کی اس پیشوگیوں کی میرے وجود میں تو پھر جب وہ خواب دیکھی ایک شیطان کی آنٹ کی طرح لمبی طویل خواب جو دیکھی وہ نفسانی خواب تھی فور نہیں جا کے یعنی سات آٹھ جنری انیس سو چورتالی کو لاہور میں وہ خواب دیکھتے ہیں جا کے اٹھائیس غالباً جو اٹھائیس جنری کے خطبہ جمعہ میں بھی وہ اپنے مسلم موت ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں یہ نفسانی خوابیں ہوتی ہیں تو یہ جو پھر بعد نے اس نے یہ دعوے کی ہے حلفن قسمیں کھا کھا کر یہ سب جھوٹے دعوے تھے اس کے کیونکہ اللہ تعالی نے اس محود زکی غلام کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمائی نڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا تو مرزا بشیر الدین محمود بشیر احمد یہ مسلم موت کیسے ہو سکتے تھے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ حوالہ ہے بیس فروری انیس سو چورتالیس کو باگا مقام ہشار پور وہ کہتے ہیں تقریر میں میں خدا کے حکم کے متحد ہم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حرث مسیح موت علیہ السلام کی پیش گئی کے مطابق آپ کا وہ موت بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حرث مسیح موت علیہ السلام کا نام بچانا ہے سامین اکرام یاد رکھیں وہ یہاں پر کہتا ہے موت بیٹا دراصل موت بیٹا سے مراد وہ روحانی فرزند ہے زکی غلام جس نے حرث مسیح موت علیہ السلام کا پیغام یا اس کا نام جو میسیج ہے دنیا کے کناروں تک پچانا ہے جس کے مطلق اللہ نے الہم نبادہ کیا ہوگا کہ وہ زمین کے کناروں تک شورت پائے گا وہ پائے گا تو ساتھی حرث محمد مسیح موت اور حرث مرزا غلام صلیح دونوں کا پیغام اور نام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا وہ روحانی فرزند ہے وہ جسمانی بیٹا نہیں ہے یہ قسم حلف اٹھا کر یہ قسم کھا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جبکہ جھوٹا ہے اپنے بیان میں کیونکہ وہ اللہ نے اس کے گھر میں وہ روحانی فرزند پیدا ہی نہیں کیا تو یہ جو میں حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ ان کا تقریر ہے دعویٰ مسیح موت متعلق پر شوقت اعلان انبار العلوم جل سترہ صفحہ ایک سو ایک سٹھ دوسرا حوالہ سنیئے وہ کہتے ہیں بارہ مارچ انسو چوتاری کو لاہور میں وہ تقریر کرتے ہیں یعنی انجمانہ شاہد اسلام کو وہ شکست دیتے پھر رہے تھے اس کے جھوٹے دعویٰ کر کے ان کو مروب کر رہے تھے جبکہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ کر ایک نشان مڑایا گا ایک عبرت کا جوش میں وہ انجمانہ شاہد لاہور کو شکست دیتے پھر رہے تھے لاہور میں وہ کیا بیان دیتے ہیں سنیے آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور کہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے اور جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں تیرہن ٹیمپرل رول پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کی مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم عہد کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم عہد ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کی قراروں تک پہنچے گا اور تحید دنیا میں قائم ہو گئی اب اس کی زندگی میں یا اس کے بعد یہ جماعتی احمدیہ جو ہے وہ دوبار بیٹھی ہوئی ہے عالم اسلام سے نکل کر لوگوں نے باہر نکال دی مولیوں نے اسلام گیا وہ خدمت کر کے گیا ہے اس کا طریقہ غلط تھا اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مولد کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے مولد رکا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی سن لیں کہ وہ خود اعلان کر رہے ہیں خود انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا پھر اس کی سزا پائی یہ جو اب میں نے بیان پڑھا ہے یہ ان کی تقریر ہے میں ہی مولد کی پیشگوئی کا مصداق ہوں انوار و علوم جلد سترہ صفحہ دو سو انتالیس تیسرا حوالہ میں آپ لوگوں کو پرکس سناتا ہوں یہ سب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اسی طرح مورخہ اٹھائیس دسمبر نسو چوتاری کو جلسہ سلانہ قادیان کے موقع پر اپنی تقریر میں وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اور خود اعلیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مجھ سے مولد کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئی کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے مولد کے متعلق حق مسیح مولد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افترا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کس بیانی کا ارتکاب کیا ہے وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ موالہ کر لے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقع باعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما دیا کہ کون قاضب ہے اور کون صادق ہے یہ اٹھائیس دسمبر انسو چورتالیس کو یہ تقریر تھی ان کی الماؤد نام کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ہے انوار العلوم جل سترہ صفحہ چھے سو انتالیس پر لوگ پڑھ سکتے ہیں سامین اکرام اپنے دعویٰ مسیح ماؤد کے حوالہ سے جو انہوں نے موقع باعذاب قسمیں کھائیں تھی یہ سب قسمیں بھی اسی طرح جھوٹھی تھی ہیں جس طرح انہوں نے اپنے جانشین کے حوالہ سے یعنی خلافت کے حوالہ سے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو عملا حال کیا تھا انیس سو چھپن میں وہ کیا بیان دیتے پھر رہے تھے وہ انہوں نے یہ کہا تھا اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا ہزار میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سمسیر تھا انہیں سچے دل سے یہ قسمیں کھائیں تھی قسمیں یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو تو پھر یہ وہ انس سو چھپن میں یہ جو اخبار الفضل سامین جو ہیں تحقیق کریں وہاں سے اخبار الفضل تیس جولائی انس سو چھپن صفحہ تین پر یہ کیوں کہہ رہا تھا مرزا ناصر احمد اپنے بیٹے کی حوالے سے یہ کیوں کہہ رہا تھا یہ اس سے ثابت ہوا کہ اس نے انس سو چودہ میں یہ جھوٹھی قسم اٹھائی تھی اور پھر اپنے دعویٰ مسیر مہد کی حوالے سے بھی اس نے جھوٹھی قسم کھائیں کیونکہ میں ثابت کرتا ہوں جماعتی عامدیہ کے آگے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے وہ زخی غلام جو مسیر مہد ہے مرزا غلام صلی اللہ کو بطور جسمائی لڑکت دیئے ہی نے اس نے ایندر زمانے میں پیدا ہونا ہے بلکہ وہ تو مسیر مبارک عامد ہے اے احمدیو جن کا جماعتی عامد یا قادیان سن محمود سے تعلق ہے کیا تم میرے سامنے ثابت کر سکتے ہو کہ مرزا بشیر دین محمود عامد مرزا بشیر عامد اور مرزا شریف عامد میں سے کوئی بھی ایک مسیر مبارک عامد ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ مسیر مبارک عامد نے ساب زیادہ مرزا مبارک عامد کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا تھا مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر چودہ جون اٹھارہ سو نینانوے میں ساب زیادہ مرزا مبارک عامد پیدا ہوئے تھے اس کے بعد پیدا ہونا تھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کون صلیر رکھا تھا وہ مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں جو چودہ جون اٹھارہ سو نینانوے کے بعد پیدا ہوا تھا کوئی پیدا نہیں ہوا اس کا مدرب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہموں کے لیے اپنے ملہم کو بتا دیا کہ یہ جو وجود ہے بطور روحانی فزند میں آپ کو دوں گا اور وہ تیرے لیے ایسا ہی ہوگا جیسا ہے تیرا یہ جسمانی رکھا مبارک عامد ہے کیونکہ اللہ نے اس کی متعلق فرما دیا کہ وہ مسیل مبارک عامد ہوگا میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے با منزلہ مبارک عامد ہوگا وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا جبکہ دعوے کرتا پھیر رہا ہے بشیر الدین محمود عامد اور انیس سو آٹھ میں یہی بشیر الدین محمود عامد تسلیم کرتا ہے کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی مسیل مبارک عامد نہیں ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ اندہ زمانے میں وہ شخص وہ وجود جو پیدا ہوگا تو انیس سو چودہ میں خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد صحابیوں سے یہ اعلان کروانے شروع کر دیئے کہ المسیل المہود اپنے متعلق اس شخص نے پھر ایستہ ایستہ پھر اس نے وہ خدمات وہ کارنامی کرنے شروع کر دیئے کہ جی میں نے دعویٰ بھی کرنا ہے کچھ میں کام کر لوں مردہ صاحب صاحب کے مرید ہیں مردہ صاحب صاحب کے لئے جان مال عزت قربان کرتے پھر دے ہیں دن رات اس کے لئے تو وہ اپنے پروگرام پورے کرتا پھر رہا ہے مجھ سے موت بننے کے یہ ڈراما تھا صاحب این اکرام اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قادیانی بلائے دمشق ہے یہ دمشقی بلائے سے زیادہ مکروح اور قابل نفریر ثابت ہوتی ہے امبی ملوکیت جو تھی امت محمدیہ کے لئے سامین اکرام میں ایک دمشقی بلائے تھی امبی ملوک اپنے وفاہ سے پہلے اعلانی اپنے بیٹے یا بھائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیتے تھے یعنی وہ ان لوگوں کی طرح مقرمی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا جیسے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا کہ میرا یہ جانشین ہے کوئی ڈراما نہیں انہوں نے کیا مذہب سے انتخاب کا صاف کہا کہ جی میرا جانشین ہوگا اور یہ جو ہے دمشقی بلائے جو تھی یا امبی ملوکیت کہلیں یہ کموں بیش ایک سو سال تک امت محمدیہ سے چپٹی رہی تھی اور یہ قادیانی جو ہے مرزا بشور احمد جو ہے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ وہی بلائے دمشق ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے ملہم یعنی مرزا غلام احمد کو نو اپنے سو ساتھ میں دی تھی بلائے دمشق اور پھر قادیان کی نسبت حضور احمد کو الہام ہوا آپ احمد فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام بھی ہوا اخرجا منہل یزیدیون یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں آپ خود دیکھیں کہ اگر بشیر یہ شخص جھوٹا وہ آدمی تھا جھوٹی کا اس میں کھاتا رہا تو یزید کون ہوتے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اس شخص نے انیسو چودہ میں خلافت پر قبضہ کیا اور احمدیہ خلافت راشتہ کی سفر پیٹ دی اس کے بعد سے یہ بلائے دمشق جو ہے امبی بلائے دمشقی بلائے کی طرح آئی تک جماعت احمدیہ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے احمدیو کو احمدیو کو انہوں نے اسیر کیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے وہ لوگ بیچارے زندہ درگور ہو چکے ہیں برین واشنگ کے ساتھ ان کو کر دیا گیا ہے تو ایک لحاظ سے وہ جو دمشقی بلائے تھی امبی ملوک تھے وہ بہتر تھے کہ وہ جھوٹ نہیں فریب نہیں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ وہ کہتے تھے جاتے وفاہ سے پہلے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی خلیفہ ہوگا میرا جانشین ہوگا یہ مکر کرتے ہیں اپنے خاندانی جو بنائی ہوئی ہے مجلس انتخاب اپنے ملازموں کی اس کا یہ ڈراما کرتے ہیں جبکہ جاننے والا پہلی کہہ دیتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا جیسے کہ میں نے ابھی بشیر الدین محمود کا انیس سو چھپن کا یہ حوالہ پڑھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میان بشیر کیا ہزار میان بشیر کو اس کی بیعت کرنے پڑے گی یہ کیا وہ کر رہا تھا وہ پیغام دے رہا تھا اپنی ملازم جو ملازم جو وہ یہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے نام رکھا ہوا خدا کا درمیان میں خدا خدا کو تو ہے ہی نہیں خدا کو تو انہوں نے فیرک کر دیا ہے اور خدا کے نام پر یہ سارے کام کرتے پھیر رہے ہیں جبکہ امراً اس خدا کا وجود ہی نہیں ہے اس جماعت احمد قادیان سن محمود کے سسٹم میں کولو فل میں سامین اکرام ان کا تضاد جو ہے وہی بڑا عجیب ہے قدم قدم پر یہ جو کرتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب جو بنا پھرتا تھا فضل عمر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دوری خلافت میں ایک دفعہ عرب میں کہت پڑ گیا وہ خود بھی ایک مثالی خریفہ تھے اپنا جو بڑی غزا جو ان کی تھی بڑی سادہ ہو گئی حالانکہ ان کا رنگ سنا ہے میں نے سفید اور سرخ تھا اس کہت کے زمانے میں ان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس زمانے میں ایک دفعہ بیٹا ان کا تربوز کھا رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی موہ سے وہ تربوز چھین لیا اور کہا اس کو بیٹے کو کہ امت اس وقت کہت کہ فاقہ زدگیوں برداشت کھا رہی اور تم تربوز کھا رہے ہو یہ اس شخص کا رویہ تھا عمل تھا حالانکہ وہ بائیس لاکھ مربع کلومیٹر کی بسیح حکومت کا ملک کا سربراہ تھا وہ حکومنان تھا وہ جس سے کیسر اور کسر کی حکومتیں اس سے کامتی تھیں سادگی ایسی کہ کہت کے زمانے میں اپنے بیٹے کی موہ سے تربوز بھی چھین لیا کہ نہیں امت ساری جھیل لیا ہے کہت یہ سختیاں تم تربوز کھا رہے ہو مرزا بشیر الدین معمود احمد کا سنیے وہ ایک تقریر میں کہتے ہیں یا الفضل سات اپریل انسو چورتالیس صفحہ سات پر یہ اس کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے پس چاہیے کہ اگر ایک عرب پاؤنگ خزانہ میں آ جائے تب بھی خلیفہ وقت کا فرض ہوگا کہ ایک غریب کی جیب سے جس میں ایک پیسہ ہے دین کیلئے پیسہ نکال لے دیکھیں یہ یہ تمہارا مجھ سے موت تھا یہ فضل عمر تھا یہ یہ دنیا دار آدمی تھا تم سب کو احمدیوں کو جنہوں نے بڑی حقیدت کے ساتھ مردہ صاحب 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 کو مانا یہ اسیوں تو کنگلے کر دیا سب کو لوٹ لیا اب دیکھو جا کے ربا میں قادیان میں ان لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں تمہارے پاس کیا ہے تم سب دیارے غیر میں نکل کے جگہ جا پر کوئی ٹیکسیں سلا رہا ہے کوئی کہیں مزدوری کر رہا ہے میں بھی تم میں سے ہی ایک شخص ہوں اور سب کو اس نے اسی طرح لوٹا اور مذہب کے نام پر سب کچھ کیا ہے چندہ کے نام پر وسیطوں کے نام پر یہ سارا ہے کیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا یہ فعل تھا کہ قاد کے زمانے میں اپنے بیٹے کے موہ سے تربوز اس نے چھین لیا غصے میں کہ تم تربوز کھا رہے ہو عمد قاد میں فقہ برداشت کر رہی ہے یہ ہوتے ہیں خدا کے سچے بندے اور یہ شخص بنا پھر تا تھا میں فضل عمر ہوں اس شخص نے یہ تو اور بات تھی کول و فیر میں تضاد کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی اس شخص نے حدیث مجددین کے حوالہ سے بھی اس نام نیاز فضل عمر کی مکروف ریبیاں کاریاں سن لیں سامنے کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جو فرمایا اسی کے مطابق عمل کر کے بھی لکھایا میں ثبوت پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے لیکن برخلاف اس کے خلیفہ ثانی صاحب کی کول و فیر میں زبردست تضاد تھا وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے جھوٹھے بیان دیا کرتا تھا مسلم بلائے دمشق کے بانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے جھوٹھے دعویٰ مصممہ سے پہلے نبوت اور مجددیت کے حوالہ سے یہ کہا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نے امتجاری ہو ساری ہیں اور ان میں انکتا نہیں ہو سکتا وہ اپنی کتاب انواری خلافت میں نبوت کے سسرہ میں لکھتے ہیں دنیا میں جب زلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا جس جس وقت زلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلاک دیتے رہے ہیں اور فسک و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں اسی وقت نبی آتا رہا ہے اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا یہ انوار رے خلافت انوار العلوم جل تین صفحہ 124 پر ان کے لفاظ ہیں اسی طرح 1921 میں اپنی کتاب آئینہ صداقت انوار العلوم جل 6 صفحہ 124 پر وہ کہتے ہیں لکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ختم نبین ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطبات سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے ہم انہیں کیون نبی نہ کہیں یہ تو 1921 کی باتیں ہیں یہ دعویٰ مسلمہ سے پہلے کی باتیں ہیں حدیثوں کے بارے سنیئے وہ کیا گئتے تھے تجدیدی نعمت کی حوالہ سے سامنے کرام تفسیر کبیر جل 10 صفحہ 319 پر فرماتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک خوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا ان مجددوں کے متعلق بھی اس عیت یعنی صورت القدر عیت نمبر ایک میں پیش بھی موجود ہے کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے آگے تفسیر کبیر جلد دہم صفات تین سو اکانمے پر تجدیدی سسے کے بارے میں فرماتے ہیں سنیں اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ لِحَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهَ رَاسِ قُلِّ مِئَتِنُ سَنَةٌ مَنْ يُجَدِدُ اللَّهَ دِينَهَ عبو دعوت کتاب الملاحم یعنی اللہ تعالی میری عمت میں ہر سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبوس کرے گا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخص وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جماعت ہوگی کوئی بعد میں جو ان کے بیٹے نے مرزا ناصر احمد نے مرزا تہر نے جو تماشے دکھائے اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبوس کرے گا جو صدی کی گلتیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہیں لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے گوئے اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے جماعتی امدیاء قادیان سن محمود کے مولویوں اور خلیفوں اور جیالیو سنو یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے جیسے آج میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تم سب گمراہ کے رستے پر چل رہے ہو تم لوگوں نے میرا سب سنو کی جماعت کو گمراہ کر دیا ہے ان کو چیلنج کریں گے اور میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہارا جھوٹا طریق ہے جھوٹا رستہ ہے اور گمراہی کا رستہ ہے اور جہنم کا رستہ ہے میں کبھی بھی اس رستے پر نہیں چلوں گا اور اس کو اختیار نہیں کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا الحمدللہ جو اللہ تعالی نے مجھ پر سب انکشافات کی ہیں میں اسی رستے پر چلوں گا یہ تمہارے خود سختہ فضل عمر کے یہ الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے اور آگے وہ کہتے ہیں اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھوٹ دلا کر پھر نیاب بن جائے کر گا میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں وہ جو احمدیت ہے اس کا چہرہ صاف کر رہا ہوں جو تم نے گند مال دیا ہے بلاہ دمشق نے اور اسنا اسلام کا چہرہ بھی میں صاف کر رہا ہوں جو مولیوں نے امت مسلمہ میں یا جماعتی عمدیت قادیان کے خلیفوں اور مولیوں نے ستیاناس کر دیا ہے اسلام کی تعلیدن کو بگاڑ دیا ہے اس کو بھی صاف کرتا پھر رہا ہوں تو یہ تو تھے ان کے بیان انی سو اکیس کے اردگیت انہوں نے بیان دیئے تھے آئینہ صداقت اور انوار خلافت میں دعویہ مسلمہ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں سنیئے دعویہ مسلمہ کے بعد نبوت تو الگ رہی سامین اکرام مجددیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے جناب خلیفہ ثانی صاحب نام نحاد فضل عمر ان سو سنتالیس میں مجدد کے حوالے سے سوال کیا گیا جو تھا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے پھر اس کی مجودگی میں مجدد کس نہ آ سکتا ہے مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے جب اس قسم کی بلائے دمشقے چپڑ جائیں امت کو جماعتوں کو تو پھر وہ تو ظاہر مجدد نے تو آنا ہے تم سے بھری اور بلائے کیا ہو سکتی ہے تو جو گند تم نے ڈیالے تو ظاہر ان کے لئے تو پھر آئے گا بنتے ہو تم خلیفے بھی ہم خلیفے ہیں خدا کی ہم خلیفے ہوتا ہوں تو سامین اکرام جب یہ بیان دے رہا ہے ان سو سنتالیس میں انیس سو اکیس میں اس نے کیوں نہیں یہ بیان دیا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کہا مجدد آئے گا میں خلیفہ ہوں میرے بعد بھی خلیفے ہوں گے مجدد تو بند ہے اس وقت بیان اور ہیں ان سو سنتالیس کے دعا مسلمات کے بعد ان سو سنتالیس میں اس کے بیان حدیث مجددن کی حوالے سے اور ہیں یہ کولو فیل میں تضاد نہیں ہے اس کا شخص کا جس انسان کا کولو فیل میں تضاد ہو وہ مجدد کمہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ وہ صاحبِ الہام کیسے ہو سکتا ہے اللہ کیا جو بندے ہوتی ہیں برزیدہ وہ تو تقوی کی بری گرہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں یہ دعاوہ کیا تھا کہ مجھے خدانِ خلیفہ ابنایا ہے یا مسائبِ الہام یا مجھے الہام ہوتے ہیں کبھی نہیں ان کا نمونہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسرہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اجمعین سب نے ان کے نمونے ہم دیکھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ شامل دی اس کی تائید کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے اور سچی تقریفہ خلفائے راشدین تھے تو یہ انیس سو چودہ میں بلا بلا ادمش چپڑ گئی جماعت عمدیہ کو آج تک وہ بیڑا غرق کر دیا عمدیت کا اور اسلام کا بھی بیڑا غرق کر کے بیٹھیں گے اور رو کے رستہ بیٹھیں گے کہ ہم نے کسی کو آنے نہیں دینا کہیں اسلام کا غلبہ دنیا میں نہ ہو جائے اگر ہوگا تو ہم پابند کرتے ہیں اللہ کو کہ ہمارے ذریعے ہو ہم کریں تو ہو وہ ان کو قبول ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ بیجتا ہے ان کو رد کر دیتا ہے تو اس کا اسلام کی خدمت کرنا بھی ان لوگوں کے لئے گوارہ نہیں ہے یہ ایسے مذہبی لوگ ہیں سامین اکرام دعویٰ مسلموں سے پہلے بیانوں اور بعد کی بیانوں میں اتنا بڑا تضاد ہے جناب خلیفہ ثانی کے دعویٰ کے سیصلے میں تو لوگوں کو میں کہوں گا کہ مورخہ ناؤگس دوزار پندرہ کے دن تقریر جو میں گزرستہ سال جلسہ سنانہ جرمنی کے موقع پر میں نے تقریر کی تھی وہاں پر وہ ایک تقریر تھی مہود لڑکا مہود مفسد اور مہود مجرم کیسے بنا وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کتنے کتنے بڑے اس کے بیانوں میں تضاد تھا دعویٰ سے پہلے اور بیان دعویٰ کے بعد اور بیان اور ان میں کنٹرائڈکشن سامین اکرام اس قسم کا انسان جس کے کول و فیل میں تضاد ہو اتنا اس کا سیدنا حتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے پچھلے خدوہ جمعہ میں سامین اکرام میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا سکرات کے حوالہ سے لیکن چونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا میں نے پھر اس کی تشریح نہیں کی میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو میں دوبارہ وہ حوالہ پڑھوں اور میں آپ لوگوں اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کر دوں وہ یہ حوالہ تھا کہ کہتی ہیں کہ سکرات جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے پوچھا کہ اے استاد بتا کے ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں میری تجہیز و تکفین سکرات ہنسا اور پھر سنجیدہ حکر کہنے لگا کہ کریٹو میں نے تم لوگوں کو تمام مرسم جایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے کریٹو یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط اسمال سب سے بڑا کنا ہے برزا بشیر الدین محمود احمد میں ساری زندگی مقاریوں اور فریبیاں لوگوں کو یہ کرتا رہا جھوٹ بولتا رہا کبھی کوئی بیان دیا کبھی کوئی بیان دیا دنیا دار بندہ تھا یہ ساری عمر ساری زندگی یہ شخص نے گناہ کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کریٹو نے کہا تھا کہ اے ہمارے استاد ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں سکرات ہنسا یہ سن کے اس کی بات وہ اس لیے ہنسا تھا کہ اے کریٹو میں تو وہاں پہ ہوں گا ہی نہیں میری کہا آپ میں تجہیز و تکفین کرنی ہے میں تو جا چکا ہوں گا وفات کے بعد میری روح تو جا چکی ہو وہ تو وہاں پہ ایک مٹی ہوگی پڑی میرے جسم مردہ جسم ہوگا وہ مٹی ہوگی تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے استاد ہم تیری مردہ جسم کی تجہیز و تکفین کس طرح کریں یہ ٹھیک تھا تو انہوں نے کہا کریٹو نے شگیر تھا اس کا بتا اے استاد بتا کہ ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں تیری وہ کہتا ہے کہ میں تو ہوں گا ہی نہیں وہاں پہ میں تو فوت ہو چکا ہوں گا میں تو روح جا چکی ہوگی میری روح اصل سکرہ تو جا چکا ہوگا تم سے پیچھے میرا ایک مردہ جسم ہوگا وہ مٹی ہوگا وہ جیسے چاہیں اس کو تجہیز و تکفین کر دیں تو یہ حکمت کی بات ہے وہ اپنے شگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ لفظوں کو ان کے اصل معنی اور مفہوم میں استعمال کیا کرو اور لفظوں کا غلط استعمال جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اس زمانے کی باتیں ہیں ڈھائی ہزار سال پہلے کی خلیفہ ثانی صاحب اس بیسویں صدی میں یہ دنیا جہان کے جھوڑ بولتا پھر رہا تھا اپنے مریدوں کے آگے مریدہ صاحب اسلام کے ماننے والوں کے آگے اس کے باوجود جماعت کہتی ہے کہ وہ موسیم موت تھے وہ ابھی بھی نہیں باز آتے موسیم موت مناتے پھر دیں موسیم موسیم کی حوالے سے سامین اکرام اللہ طرح سورة سواز کی آیت ستائیس میں فرماتا ہے موسیم موسیم موسیقی بِمَانَسُ يَوْمَ الْحِسَابِ یہ صورت سعاد کی آت نمبر ستائیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دعود یقیناً ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیر بھی نہ کرو برنہ وہ تجھے اللہ کے رسے سے گمراہ کر دے گی یعنی بھٹکا دے گی یقین وہ لوگ جو اللہ کے رسے سے بھٹک جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب مقدر ہے بوجہ اس کے کہ وہ حساب کا دن بھلا بیٹھتے ہیں سامین اکرام جو خلیفہ اللہ بناتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ نبی اور معمور ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ دراما جماعتی امدیہ قادیان میں ہوتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے سب سے بڑا دجل ہے تمہارے سامنے کی یاد رکھتا ہے اور تم بڑے سادہ لوگ ہو کہ یہ جیسے کہتے ہیں وہ مان لیتے ہو کہ یہاں ہی ٹھیک ہے اللہ نہیں بنایا ہوگا میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں اس خطبہ جماع میں کہ اللہ کے بنائے خلیفے جو ہوتے ہیں وہ نبی اور معمور ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں ایک بھی نبی اور ایک بھی معمور ایسا نہیں جس کو مارنا پڑی ہو دنیا میں لوگوں نے اس کو بخوشی مان لیا ہو نہیں ایک بھی نہیں ہے تو یہ کیسے بنایا ہوئے ہیں جو ماتے ہم جا قادیان ساموت کے یہ خلیفے ہیں یہ تو بلائے دمشق ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرکر داخلیفے جو ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں حکم کرتے ہیں حکمت کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی احکامت کی پیروی کرتے ہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مثالیں دیئے ہیں جیسے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاتم کر کے فرمایا اور پھر یہ بھی کہ وہ لوگ جو آخرت کے دن یا حساب کے دن کو بھلا کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں انہیں اپنی خواہشوں کی پیروی کے بارے سے اس دنیا میں بھی سخت عذاب ملتا ہے سوامین قرآن اور اخری زندگی میں بھی سخت عذاب ملے گا جو لوگ اپنی نفسانی خواہشیں پوری کرتے ہیں دراصل وہ اپنے لئے عذاب جو ہے جہنم کا وہ کٹھا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے بچا اور یہ جو خلیفہ کر رہے ہیں تمہارے سامنے تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے وہ عبرت کا نشان ہے اللہ کے حضور اور یہ جو اس وقت جو ہے خلیفہ صاحب تو میں اس کو بھی میں نصیت کرتا ہوں کہ مرزا مصور رحم صاحب چار دن کی زندگی ہے میں کھول کھول کے باتیں ہدایت کی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے تو میں باتیں کر رہا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب بلائے دمشق ہے کوئی خلیفہ نہیں ہو تم نہ تو یہ خدا نے بنایا ہے نہ مرزا طاہر کو خدا نے بنایا نہ مرزا ناصر کو بنایا ہے نہ بشیر الدر معہود کو خدا نے بنایا تھا یہ کب ضائع تمہارا اور میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ آخرت سے بچو عذاب عذاب نار سے بچو آپ کے عذاب سے بچ جا اور میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے مقابلے کے لیے میدان میں اترو اپنے مولئیوں کو لاؤں کیوں بھاگتے پھر رہے ہو یہ وہ سچ ہے وہ سچائی ہے جس کا روح ہے تم پر اور تم میرے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سامین اکرام آخر میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت امنی قادیان سم محمود کی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم دے اور انہیں تقویٰ بھی نصیب کرے تاکہ وہ اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندہ درگور کی حالت سے نکل کر محمدی مریم کے روحانی فرزان یعنی موت زکی علام کے دامن سے وابستہ ہونے میں دیر نہ کریں خاک سار حضور اسم کی ان اشار پر اپنا خطوہ جمعہ ختم کرتا ہے حضور اسم فرماتے ہیں یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ نو کے بندوں کی اب سن لے بکار میں نے روتے روتے سجدہ گابی تر کر دیا پر نہیں ان خشک دل لوگوں کو خوفے کردگار میرے آنسو اس غمے دل سو سے تھمتے نہیں دین کا گھر ویران ہے اور دنیا کے ہیں عالی منار تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا پھر بدل دے گلشنو گلزار سے یہ دشت خار وما علینو علی البلاغ باخر دوانو عنی الحمدللہ رب العالمین اولا باخرم بظاہرم و باطنن ہو و مولانا نم المولا و نم النصیر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نسائنہو و نستغفرہو و نومنہی و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من جاہده اللہ فلا مزللہ لہو و من يزللہ فلا حدی یعلا و نشدو اللہ الہ الا اللہ و نشدو ان محمد عبدو و رسولو عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدلی والإحسانی و ایتائی زل کربا و ینہا عن الفہشائی والمنکری والبغی یعظوکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یعظکرکم و ادعو ہو یستجب لکم و لذکر اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی